بیدر شہر میں آج ایک علمناک حادثہ پیش آیا جس میں 35 سالہ شخص چار منزلہ امارہ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا محمد اسماعیل اور بابو ملک انڈیا ساؤنڈ اینڈ پبلی سٹی کے فرزند محمد شفی بیلڈنگ پر سریل دالنے کے دوران اپنا توازن کھو بیٹھے اور امارہ سے نیچے گر پڑے انہیں فوری سرکاری زلہ جنرل اسپتال بیدر پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں سے جانبر نہیں ہو سکے چندریا سومی ولد دریا سومی نے انہیں ریلائنس ٹریڈینس پر سریل دالنے کا کم سوپا تھا پسمندگان میں بیوی کیلا ہوا دو لڑکے شامل ہیں مرہوم کی نماز جنازہ بعد نماز عشان ادا کی گئی اور خبرستان درگاہ حضرت ملتانی بادشاہ میں تدفین عمل میں آئی اس سلسلے میں نیو ٹاؤن پولی سٹیشن میں مخدمہ درچ کیا گیا مرہوم کے والد نے ریلائنس ٹریڈینس کے مالک سے مرہوم کے ورثاہ کو مناسب معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا وارڈ نمبر ایک کے کانسلر عبدالعزیز منہ نے اے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اس علمناک واقعے پر اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے بیدر سے علم بندانوازی کی ریپورٹ مرہوم بہت ملنسار اور بہت خاموش سویت کے انسان سے ملنسار ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے مرہوم کے دعا کریے اور میں تمام مزدروں سے گزارش کرتا ہوں جبی بھی آپ نام پہ جائیں اپنی سٹی اپنی حفاظت کریے گلگل مت کریے اور رہی دوسری بات تمام مزدر ادھر شہر کے اور پورے ہندوستان کے مزدروں سے میری گزارش ہے اپنا لیبر کارڈ بنائیں اور اپنی جبی بھی کام پر جاتے ہیں سٹی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی فیملی کے بارے میں بھی سنچیں اور اللہ ایسے حادثوں سے تمام لوگوں کو بچائیں